ہر چھوک کے بور سینے بازور لا کے بور اللہ جو میں میری اشانہ بیان کی تھی سب سے آباد جمتی نے لیکن عمر تیری ازمدن سلام ہے پیارے نبی جب میرا آج دی رات سیر کر کے آیا کہن گے اے میرا سوڑا عمر میں جنت بیکھی جنت بڑیاں بڑیاں کوٹھیاں بیکھیاں ایک کوٹھی میں نو پسند آگئی پیاری بڑی ہے تے نیا کیا ہو جبرائیل تے کوٹھی گل دی ہے فرمایا سوہ نبی جی تے ایک عربی جوان دے کوٹھی ہے فرمایا عربی دا مہمی آن فرمایا اے کوٹھی ہے ہاشوی دی فرمایا ہاشوی دا مہمی آن فرمایا کوٹھی ہے توہاں دی نہیں تھوڑے یار سوڑے عمر دی ہے اے دا پیارا شاہ نے عمر دا دے دو دعا منگی ہے اللہ میں نو شہدہ دی مہ دے ہی تے دے ہی ہی اپنے حبیب دے شہر مدینے میں سیاہ باکن لگے اے عمر پاک اے دعا نہ منگی کر تیری قبول نہیں ہونی کیوں گے مدینہ منوالہ ہے ایت دا جنگ لگنی کوئی نہیں دجال ساری دنیا پہ جائے گا پر دجال بھی مدینے نہیں آئے گا مدینہ منوالہ ہے نبی پاک دا شہر ہے اس شہر ہے تو جنگ لگنی کوئی نہیں تے تیری شہادہ تو پھونی کوئی نہیں حضرت عمر کھینڈگے دعا منگن دیو کوئی حرج نہیں لے گنے کا وقت آیا دعا کبول ہوئی ہے جے مدینے دے کسے چواب دے اندر حضرت عمر دی شہادہ تو جاندی دعا دا مر بھی کبول ہو گئی آئی پر کسے چوکج نہیں ہوئی کسے بزار چادت نہیں ہوئی مسجد نبوی دے اندر پھر مسجد نبوی دی آخری ثابتیں نہیں مسلح رسول تھے اس جناتے نماز پڑھ دیا نہیں بلکہ نماز پڑھا دیا نماز صبح دی پڑھا رہا ابو لولو مجوسی آیا انہیں کھنجر مارے زہر الود کھنجر ہے جن دے نار پیڑ چیرے آگیا ہے آنگنیاں کٹیاں گئی ہوں عبد الرحمان بن نوف رضی اللہ تعالیٰ نو بکایا نماز پڑھا دیتی ہے وہ دور پہ آئے سیابا پکڑے لگے پندرہ سیابا زخمی ہو گئے جن دے تو ساتھ سیابا موقع دے شہید ہو گئے پیارے بھائیو ایک سیابی آیا انہیں وڈی ساری چادر پا گئے انہوں پکڑنا چاں دے یار لیکن وہ پکڑی گیا ابو لولو مجوسی جد انہوں سنہ جا گئی انہوں میں پکڑی جا رہا ہے تو میں نو پسییاں دے دے کے سیابا ایک رام نے مارنا ہے انہیں اوہو کھنے راب نے پیڑے ماریا تو خود دھیر ہو گیا پیارے بھائیو اللہ اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کہنے لگے اے میرا بیٹا دل دی کر دل دی کر ایک بندے نو دل دی 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 لکھیا نالے رو پی آئی مر آدھا دل دی لکھیا ساب دو پہلے ایک بندے نو بلایا گیا اوہ کونے اوہ سونی نبی دا راز ہے نبی پاک نے ایک لسٹ بنایا یہی اپنی زدگی دے اندر کو سلیش دے ہوتے منافقہ بندے آدھے نام لکھے آن فرمایا اے عضیفہ بلی امان ساری عمر آئے راز جڑا میں تنہوں دیکھے جا رہاں اے اپنے کون رکھنا ہے کسو نوی کھانا نہیں اللہ کو اکبر کہنے لگے جنہیں بکھا مانگا پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ نو جدو بلایا اوہ دی فا بلی امان آگئے کمرے دنگر اور سے آباوی بیٹھے آن تازہ تازہ واقع ہویا پھرے فرمایا سارے گواری کمرے جو باہر ہو جاؤ میرا بیٹا بجلہ بیٹھا روے اوہ دی فا بلی امان بیٹھا جو سارے چلے گئے کہنے لگے تیرا ملکنگا بادشاو مارے ہاتھ بانگے کہنے لگا روہ بنا نہیں بڑے پیار مال بڑی آج زینار کہنے لگے اے حدہ فا بلی امان میں روہ بنا نہیں میرے حتہ لے ذرا گھوڑ کر فرمایا تیرے کھول ایک لیس موجود ہے میں نو کہنے لگے اے مر پاک جی زیر لا ہوتا لام نی راز نی اوڑا میرے ذمہ امانت ہے میں یہ راز نبیدہ کھولنا نئی میں لیسٹ نئی دینا چندہ کہنے لگے چلو راز کھولے رکھو لیسٹ میں نو نا دے ہو جننا تے مناف کینے بندیاں تے نام ہیں میں نو کم دے اندر تے گلد دا سدے تو سلے سدے اندر انہر دا نا ہے کہ نہیں اللہ اکبار کھیٹا فکری انہر ہے جننا دیا کوٹھیاں میرے آج دی رات میرے نبی نے جنت لکھیاں نے جننا نوکے ہی بار پیارے نبی نے جنتیاں کے ہائے میرے پیارے بھائیوں لے گنو فکری کھیٹا ہے انہر نوہ پڑی آخرہ دا فکر جن میں فرمایا میرا نام اس لیسٹ دے اندر ہے کہ نہیں جس لیسٹ دے اندر منافقی انہر دا نام ہے فرمایا اے عمر جی تو اٹھا نام کوئی نہیں تیناڑ ہو جیسا رو رو کے کمرے کے بار چلے گئے کہ ساڑا بادشاہ کہڑا فکری بادشاہ ہے اللہ اکبر جننا چلے گئے پھر اپنے بیٹھے نو کرن گئے اے عبداللہ ایک گل میری سوڑ لو ایک گل میری سوڑ لو ہو سکتا ہے میرے موتے میرا عدب کر گیا ہوئے شید عدب دے دیرے چاہ کے میں نوڑل دس گیا ہوئے کہ تو آجا نام کوئی نہیں اس لیسے زندر جہ جو میں نو شادہ دو جائے بڑے بڑے لوگ میرے جنادے چاہ جاں تو پرواں نہ کریں لیکنے خورنا میں دارویں میرے جنادے زندر اوڑا سابلیا مان آیا کہ نہیں اگر اوڑا سابلیا مان آ گے ادھا مان ہے اودھا سابلیا جنازہ پڑے گا جیڑا حقیقی مومن ہے اوڑا نہیں پڑے گا جیڑا مومن نہیں کیا اوڑ مناس کا زیلشتہ ہے یہ میرے جنادے نار اوڑا سابل ہو جائے میتا پھر میری وفا تغام نہ کری دل دل در خوشی پیدا کرنے اب باکہ میاب ہو گیا ہے پھر ماں شاک الجامی اکھی ابو جان انتظار کرتے پیڑ اس جگہ تے میں نو سفر دی جگہ دے دے ہو جتے میرا یار صدیق لے دے آئے جے اگر مزیفہ میرے در ناظر نارمہ ہو رہے پھر رہی ہوں امیہ شاہد ادھرے تغفر نہ کری آم کسے کبرستانے کر چھڑی تساری عمر رندار رہی تیرا بھو فیلو دے آئے آئے وہ عمر تینوں کے ڈا فگر آخرات دا اللہ اللہ ذرا سبحان اللہ دے دے ہو تینے کے جبلہ دے دیا کہ تیرا دل ٹھر جائے گا آگ چوک کے بولو سبحان اللہ اجے چاس نہیں ہے اچھی بولو پھر بولو دے دو اس مرد مجاہدہ جنادہ اٹھے آئے سب نو پہلا بند پہلی سفر دے اندر چار پہنو جیڑا پہلا بندہ سی جن نے پیارے امار دی چار پہنو کندہ دی چاہے جیڑا پہنی ساگت ہے پہلا بندہ کھڑا ہے رو رو کے رو رو کے دعا مجھ مانکے جنادہ اپنے پڑھ دے دو دنہ دا پہلی آیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ اکرمان دن میری کندے تے ایک بندہ ترکی کھلے اچھی اچھی روئی بھی جا رہے تین جملے بھی بولی جا رہے اے عمر تو دفعہ نو ہے دی کی اکبر دے نار اے وی میں نو تے بھی امید ہے تے روئی یہی جگہ ملنی ہے اے عمر ایک اور کہہ رہے اے سوڑا پیارا شانوالا اہل بیت سوڑا علی رضی اللہ تعالی آئے علی آنے کے سعبادات اہلے بہت اختلاف ساتھ علی کھین گے جو ہی سوڑے نبی جملہ بول دے آر دنیا میں اے آدھے آر امر آئے میں گیا میرے امید گئے کوب کر گئے میں مر گئے میں بیٹھا میرے نال دو بیٹھے بار پیارے امید گئے سوڑے عمر بیٹھے حضرت علی جو دو دن آلہ پاڑھ لیا تدفین واسے میں ایت ڈا رہی ہے اچھی ہوتھی رو گے حضرت عبداللہ بن نباس سوڑے 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 نبی پاک نے اپنے نال امر نو پہچھ رکھے آئے آج ستاوی ہے جتے نبی ستا ہے جتے سدیو ستا ہے اوٹھے سوڑا یار میرے نبی دا عمر ستا ہے جتے نبی دا عمر ستا ہے جنات جمت پی آئی ہے رہو زہ تم مرے آئے عزید جللہ ایک جگہ ہے مدینہ پاک میں جگہ دانام ناتے سوڑے نبی کھری جمت پی آئی ہے جنات جو ٹھے جانگے جنات دے ویچ دا عمر رزید جمعہ پڑھا رہا دورو تین نوجوان دورو تین نوجوان مدینہ پڑھا روازی اندر داخلوں بے تین نوجوان ایک جوان دا نام عبداللہ بن عمر بیٹا سونے عمر زلو تین نوجوان دورو تین نوجوان تیارا حسن حضرت علید بیٹا حسن تیسرا نوجوان حضرت علید بیٹا امام حسین رضی اللہ تعالی ان دونوں بھیرا آپس ایک لاکر لگے جمعہ ہو رہے آئے اے میں دروازت کھڑے ہوگے آنکھیں لگے آئے دیڑا جمعہ پڑھا رہے اے خطیب اے بہت بہتدار ہے اے بڑا دلے اندار روپ بڑا دنیا میں اوہ صدار دا جو عمری کاسی کیسے رو کسرا انہاں دے اندر جردی اچھے چپ نہیں ہوں دے آڑ انہاں بچے آنو ماں باباں دے چپ کر جا بچے ہو مسلمانہ دا عمر آ رہے اے بہتدار ہے پیارے پیارے بھائیوں امام حسین اور امام حسین یہ دونوں نو جوان تفسرہ کر رہے ہیں کنہ پیارا خطیب ہے کنہ سوڑا جوان ہے کنہ شان والے زمین دے سلامہ کر دے اے دیا سلامہ ربنا قرآن بندہ رہے ہیں ایک رون کہہ رہے ہیں حسین حسین اہلِ بیت کن دے بارے صحابی رسول دے بارے چننال کہے لگے شان بڑی ہے پر حید سادہ غلام کیا کیا حید سادہ غلام اے گل ابن عمر نو پساد نائی دے دو جماع پڑیا گیا سیابا گھران چلے گئے حسن حسین بھی چلے گئے شان والے بچے چلے گئے نبی دے دو پھون چلے گئے نو جوانا جے سردار جنکی جوانا جے سردار اپنے گھرانو چلے گئے آئے حضرت عبداللہ دے نمر کہنے لگے اببا جی اپنے گھرانو چلے گئے دو بچے دو بچے آپا سے گلا کر رہے اگر دی دس کھوڑ کہیں دے کہ آرے عبداللہ بن عمر کہنے لگے ابباجی اگر دو بچیاں نے دو شہزادیاں نے نبی دے دو نواسیاں نے علی دے دو بیٹیاں نے جنت دے سرداراں نے اہل بیٹ نے دو دو نواسیاں نے اگر لکھیے ایک دا نام حسین ہے دو دا نام حسین ہے اہل بیٹ نے آکے کہ حضرت عمر سادہ خونام ہے فوری تاورت چیرہ سرخیچ سرخ دیڑا سی ختم ہو گیا دنیا اکیا سرخ سی سفہیدی چھے پتے لگیں گا بیٹا آئے ورکا لے لو آئے ورکا لے لو کلم ہی لے لو ہڑے جاؤ اونا بچیاں نواکھو جوبارہ اور جملہ بولے رہ اور لکھ لاؤ تھر لے انہاں بچیاں دے انہاں شہدہ دے سین کروالوں دو برکا میرے کو لکھے آؤ جب دو برکا لے اندھا گیا آپ نے سارے گھار دے دیا نو حضرت تمہیں نفسیت کی دی جب دو میری کبر بنے اے تاریر میری کبر لکھ دینا میرے لنو کم آگایا اللہ اے تاریر میری کبر لکھ دے دے تیرے دو اہل بیت شہدہ دیا نے جنا نار نبی نو اتنا پیار سی کہ ایک بار انہاں پیار س لگی میرے نبی نے آپ نے پوری زبان اسنو سہدہ مودھ پانچنی او چوس تیرے ندر رج گئے آئے کیا شان ہے انہاں شہدہ دیا دی انہاں نے لکھی ہے اے اللہ اہل تیر مرنو جنہ دے دے اہل بیتنے میں نو آب لکھی ہے کہ عمر اہل بیت اسنو سیندہ غلام ہے اے سکتہ دالنو انہاں نے سعادت مندی سے مدی ہے اے تو ملوم ہویا کہ پیار عمر نو انہاں شہدہ دے انہاں بہت پیار ہے پیار دو سوڑا گول کریا ہے جی میں میں حضرت عمر دی گل سنائی ہے نا اہمیں حسن و حسیب دیتا سنا رہا کہ کل دس محرم چناندی شہادت ہے اللہ اکبر تجھے میں آج ذکر خیر انہاں نہ کر دا تکینہ سی عمر دی گل کر گیا ہے اہل بیت دی گل نہیں کر گیا انہاں دی شان بھی بڑی انہوں کی ہے پیارے بھائیو میرے نبی اشادی نماز پڑھا رہا سجدے لمحے ہو گئے سی عبا کہنے گے نبی جی آج سجدے لمحے ہو گئے فرمایا میری کمار تھے دو شہزادے آنے آن کے کھیجنا شروع کر چڑھے آئے کہ میں سنوں حسین واسے سجدے انہوں لمحے کر چڑھے آئے کہ انہاں پیار ہوئے گا میرے سنے نبی انہوں انہاں دو شہزادے آنا واہ حسین شاہ حسین واہ حسین شاہ حسین واہ حسین شاہ حسین واہ حسین شاہ حسین جان نہ دیکھے جن ندد اپنے گھر بڑھا گئے جان نہ دیکھے جن ندد اپنے گھر بڑھا گئے جان نہ دیکھے جن ندد اپنے گھر بڑھا گئے کربلا دی سرزمید کی میں رب منا گئے کربلا دی سرزمید کی میں رب منا گئے شان نہ سب ود آ گئے رتوے آلہ پا گئے آدھ چو گے گے اچھی بولو سمان اللہ واہ حسین شاہ حسین سید حسین نوازہ مصطفیٰ دائے سید حسین نوازہ مصطفیٰ دائے بوسے آکا نے دیتے اپنی لب چوسا گئے واہ حسین شاہ حسین واہ حسین شاہ حسین شان اہلِ بیت دا بہت بڑا ہے پیارے بھائیوں میں قدل کرنا چاہنا ذرا غور کرے آئے اللہ اکبر میرے سوڑے نبی نے فرمایا اے علی جی ذرا میرے قریب آؤ حضرت علی قریب آگے اتنا قریب ہو گئے ایک سینہ میرے نبی دائے دوہ سینہ میرے علی دائے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے علی پاک میں ایک دنوں بہت بڑا عوضہ دے لگا بھائیوں دنیا دے اندر بڑے بڑے عوضے ملے اے بہت بڑا عوضہ ہے اگر علی پاک دی داری نہیں آئی تینے نبی نے فرمایا یمانی لکے دا تینوں میں کاراں چھڑے یعنی ساٹھی زبان دیندہ